اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جی لرمیز ریجو ریپ چینل تو آج کی سوری کے اندر ہاں میں سٹڈی کرنے لگے ہیں پتنتے بی کے حوالے سے جو میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں یہ کہا تھا کہ جو پولیس والا بندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے دونوں بازو کھول کر یا آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے یا آپ اس کے پیرلل آ رہے ہوتے ہیں مطلب کہ اس کے بازوں کی صحیح کی سمت میں جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جب یہ بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے تو تب آپ نے کون سے کام کرنا ہے کب رکنا ہے کب جانا ہے تو یہ اس بندے کی مختلف اقسام ہے جیسے یہ کھڑا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیوز کے اندر جو لیسن ہیں لیسن کے اندر میں نے بتایا تھا لیکن آج اس شارٹ ویڈیو پانچ چھے منٹ کی یہ جو شارٹ ویڈیو ہے اس کے اندر آپ کو مکمل باقیدہ طور پر ایک ایک لفظ جو ہے یہ آپ کو بتا دیتی ہے اس سوال نہیں ہم پڑھیں گے صرف اور صرف تصویر جو ہے اس کو دیکھتی ہیں اچھا جب آپ کے سامنے یہ اس طرح کا پولیس کا بندہ کھڑا ہوا ہو یعنی کہ دونوں بازو کھولے ہوئے ہیں ہوسنے اور اس کا موں آپ کی طرف ہو یا اس کی پیٹھ آپ کی طرف ہو ٹھیک ہے کوئی بھی ضرور ہو سکتی ہے نا یا آپ اس طرف سے جا رہے ہیں اگر جا رہے ہیں یا آپ اس طرف سے ادھر آ رہے ہوں گے یعنی کہ اس طرف سے اگر جا رہے ہیں تو آپ کے سامنے اس کی چھاتی اس کی آپ کے سامنے ہیں اگر پیچھے سے آ رہے ہیں تو اس کی پیٹھے اس کی کمر آپ کے سامنے ہیں تو دونوں صورتوں میں اس کے بازو آپ کی طرف دائیں اور بائیں کھلے ہوگی ملیں گے یعنی کہ جیسے وہ بازو کھول کر این کے کھڑا ہوگا ہے اور یہ سائن کس کا سائن ہوگا یہ سائن آپ کے لیے اور جو اس پولیس والے بندے کے پیچھے کمر کی طرف سے آ رہے ہیں ان کے لیے یہ سائن ہے سٹاپ کا ٹھیک ہے جب آپ پولیس کا بندہ اس طرح کھڑا ہوا سامنے دیکھیں تو آپ نے ہر حال میں رکنا ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کو لوچی روسہ دل سیمافرو سے بھی زیادہ اہمیت اس کو دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو سیمافرو سے زیادہ اہمیت دینی ہے کیونکہ پولیس والا بندہ جو ہے اگر اشارہ سرخ ہے تو اگر وہ آپ کو جانے کو کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ چلے جائیں تو مطلب آپ چلے جائیں گے گرین سگنل سرخ سگنل کو آپ نہیں مانیں گے لیکن اگر گرین سگنل ہے اور پولیس والا بھو کہہ رہا ہے کہ آپ رک جائیں تو آپ نے لازمی رکنا ہے چاہے کہ سگنل گرین ہے یا سرخ ہے تو ویڈیو میں مزید آکے چلنے سے پہلے جی چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نیٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے تو آگے چلتے ہیں جی اسی کے ساتھ ہی آپ کو پھر یہ بتا دوں اچھا آپ تو ادھر سے جا رہے ہیں ابھی ایک کر کے صرف اور صرف یہ آپ چھوڑ دیں کہ اس کی جو دائیں طرف سے آ رہے ہیں یا بائیں طرف سے آ رہے ہیں نہیں ہتم کر دیں اس کو آپ یہ دیکھیں جو آپ سامنے سے اس کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کے لیے یہ داخلے کی اجازت نہیں دیتا آپ نے یہاں پر ایک لائن ہوتی ہے سریشہ آترہ ویر سارے دیاریستو سفید لائن ہوتی ہے چوڑی سی جو سٹاپ والے سائن کے لیچے ہوتی ہے تو اشارے کے اوپر آپ نے وہاں پر رک جانا ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پر یہ پولیس والا بندہ کھڑا ہے چاہوں کے اوپر اور آپ کے سامنے وہ اس طرح کے بازو کھول کر کھڑا ہے تو آپ نے لازمی رکنا ہے یا اس کی کمر آپ کے طرف ہے تو مطلب اس طرف سے آپ آ رہے ہیں تو پھر بھی آپ نے لازمی رکنا ہی رکنا ہے اس کے بعد اب آپ آجیں دائیں بائیں کی طرف سے کیونکہ یہ جو دائیں اور بائیں اس نے بازو کھولے ہوئے ہیں ہمارے لیے تو اس نے روڑ بلاک کی ہوئی ہے لیکن اس کے جو دائیں بائیں والی روڑیں ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ یہ ان روڑوں کے لیے پیرلل سائن ہے ٹھیک ہے یہ ان روڑوں کے لیے اس نے پیرلل یعنی کہ بازو کھول کر مطلب یہ ہے کہ ادھر والے ادھر چلے جائیں گے اور ادھر والے ادھر چلے جائیں گے یہ ترمیان میں یہ جو روڑ ہے یہ ادھر والے ادھر جا سکتے ہیں اور ادھر والے جو ہیں یہ ادھر جا سکتے ہیں اور یہ جو ادھر سے آرہے ہیں وہ دائن جانبی جا سکتے ہیں اور یہ پائن جانبی جا سکتے ہیں انھی کے لئے اشارہ گرین ہے یہ کئی بھی جا سکتے ہیں لیکن جو صرف نشان ہے جس کو یہ رکتا ہے وہ کون سے ہیں جو اس کے سامنے ہیں اور جو اس کے پیچھے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا تو یہ اس کا main بات یہ ہے کہ یہ آپ کو اشارہ کیا بتا رہا ہے صرف ہے آپ کے لیے آپ نے ہر حال میں رکنا ہے یا جو بندے اس کی کمر دیکھ رہے ہیں یا اس کی چھاتی کو دیکھ رہے ہیں کھڑے مطلب ادھر سے آ رہے ہیں چھاتی کسیمت سے اس کی سامنے کسیمت سے آ رہے ہیں اس کے موہ کی طرف سے تو وہ بھی رک جائیں گے اس کی کمر کی طرف سے جو آ رہے ہیں وہ بھی لازمی رکیں گے اس کے ساتھ ہی آگے چلتے ہیں تین سو سولہ نمبر پیج کے اوپر یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو بندہ ہے ابھی اس نے آپ کے لیے یہ بازو کھولے ہوئے ہیں یہ جو ادھر والی روڈ ہے پہلے آپ یہاں پر تھے نا اس ان دونوں روڈوں کے اوپر لیکن اب آپ کو اس نے یہاں پر کر دیا ہے سائیڈوں والوں کے اوپر ان کے لیے تو پہلے بلاک کی ہوئی ہے یہ جو روڈیں ہیں اس کی چھاتی کے ادھرہ اور کمر کی طرف ان روڈوں کو تو اس نے بلاک کیا ہوئے ہیں لیکن اب اس نے ہمیں یہاں پر وہ لے آئے سوالوں کے اندر سوال جب ہوں گے نا نہیں کیا ہوا اس نے بلاک تو ادھر سے کیا ہوا اس کو بلاک کیا ہوا ہے اور اس کو بلاک کیا ہوا ہے تو مطلب یہ کہ ہم سیدھے بھی جا سکتے ہیں دائیں طرف بھی جا سکتے ہیں بائیں طرف بھی جا سکتے ہیں اور جو سامنے سینی والی گھڑیاں ہیں وہ کسی بھی ڈریکشن میں جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے لیے جو ادھر سے گھڑیاں آ رہی ہیں ان کے لیے اور ہمارے لیے یہ سائن گرین ہے کیوں گرین ہے کیونکہ ہم پولیس والے بندے کے دیس طرح اور سنیس طرح سے آنے جانے والے ہیں جو بندے پولیس والے کے آوانتی اور دیترک طرح سے آ رہے ہیں ان کے لیے سگنل ریڈ ہے لیکن جو اس کے بازوں کے پیرالل آ رہے ہیں ان کے لیے سگنل گرین ہے وہ گزر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا جب بھی یہ بات کرے گا کہ یہ جو سامنے والے ہیں ان کو دیس طرح جانے کی جائزت ہے یہ والے پولیس والے بندے کے بازوں کے پیرالل جو ہیں ان کو سیدھے جانے کی جائزت ہے تو وہ سوال ویر ہوگا لیکن جب یہ کہے گا کہ جو پولیس والے بندے کے دیوانتی سے آ رہے ہیں ان کو پروسگیویر جانے کی تریت ہو جانے کی جائزت ہے تو سوال فالس ہے کیونکہ یہ اس کے سامنے والے روڈ ہے اور ان روڈ کے سامنے والے سے جانے والوں کے لیے ان کا طریقہ تو کونس ہے یہ سیدھا یہ تو ان کے لیے تو گرین سیکنل نہیں ہے ان کے لیے ریڈ ہے تو انہوں نے حال حال میں رکنا ہے تو امید کرتا ہوں جی آپ کو یہ بھی سمجھا ہو گیا ہوگا آگے ہم چلتے ہیں اگلے سائن کے اوپر اگلا ہے جی یہ سائن ویجرے کن ان براچوال ذاتو پولیس والا بندہ ہے ان براچوال پہلے اس نے دو بازوی کھولے ہوئے تھے تو اب اس نے ایک بازو اوپر اٹھایا ہوا ہے اور ایک بازو نیچے کی طرف ہے ٹھیک ہے ایک بازو اوپر اٹھایا ہوا ہے اور ایک بازو اس کے نیچے کی طرف ہے تو اب آپ کیا کہیں گے یہ جو سامنے سے ادھر سے جو اس کے پولیس والے کے آوانتی اور دیترے سے گاڑیاں آ رہی ہیں یہ کہ ایک یہ واری روڈ ہے اور اس کے پیچھے یہ واری روڈ ہے ان دونوں طرف سے جو گاڑیاں آ رہی ہیں ان گاڑیوں کے لیے سائن کونسا ہے اب ایک بازو اوپر ہے تو یہ سائن ہے لچے جالا فیسا کا یعنی کہ یہ وہ والا سائن ہے جب آپ نے امرجنس مطلب کہ یہ وہ سائن ہے جب آپ نے رکنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ روڈ کے پر حطرہ پیدا کیے بغیر آسانی کے ساتھ رک سکتے ہیں تو اس سائن کی موجود کی میں جب پولیس والا بندہ آپ کے سامنے ایک بازو کھڑا کر کے دیسرہ والا اور ایک بازو نیچے کر کے کھڑا ہے آپ کے سامنے تو آپ نے رکنا جو ہے شروع کر دینا ہے کیونکہ یہ آپ کے لئے لچے جالا فیسا کا سائن آ گیا ہے کیونکہ جیسے آپ سیگنل سنیالے یعنی کہ جو سیما پر وہ آلا تھا نا وہاں پر لچے جالا فیسا کے جو اہمیتی یہاں پر بھی وہی ہیں لیکن یہ اس سے تھوڑی زیادہ اہمیت رکھتا ہے تو پھر آپ کو یہ بتاتا چلوں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کیونکہ سب سے پہلے جو سائن آتے ہیں نا وہ روڈ کے اوپر جو پرنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو روڈ کے اوپر پرنٹ ہوتے ہیں سفید سفید یا پیلے کلر کے جو روڈ کے اوپر وہ لکھا ہوا ہوتا ہے جو لائنیں لکھی ہوتی ہیں وہ سائن آتے ہیں اس کے بعد پھر جو دوسرے امر پر زیادہ اہمیت ہے وہ اہمیت ہے جو روڈ کے اوپر ورطی کاری سکنوں ہوتے ہیں جو بورڈ وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں سٹاپ والے ہوگئے رافتہ بتانے والے ہوگئے جو ہے وہ اوبرگٹوریو والے سائن ہوگئے وہ آتے ہیں اس کے بعد سائن آتے ہیں سیمافور اشارے والے جو لائٹیں آن آف ہوتی ہیں اس کے بعد جو سب سے زیادہ اور لاسٹ پر سب سے زیادہ جس کی اہمیت ہے وہ یہ پولیس والا عدیتو جب کھڑا ہوتا ہے بندہ تو اس کی زیادہ اہمیت ہے تو اس کی موجودگی میں اگر اشارہ گرین ہے تو آپ کو یہ بندہ کہہ رہے گئے آپ کے لیے لچے جالا فیصہ ہے اس طرح کا دکت دکھا رہا ہے تو آپ نے رکنا شروع کر دینا ہے آپ نے گرین کو دیکھ کر پاس نہیں کرنا روڈ کو چھوکو ٹھیک ہے اچھا تو یہ سائن جو ہے یہ کس کے لیے ہے یہ اس کے بندے کے چاہتی والی سیمر سے جو گھڑیاں آ رہی ہیں یا پھر اس کے جو پیچھے والے سیمر سے گھڑیاں آ رہی ہیں ان کے لیے سائن اس نے لچے جالا فیصہ کا کر دیا ہے اور جو اس کے دائیں طرف سے آ رہے ہیں یا بائیں طرف سے آ رہے ہیں ان کے لئے کیا سائن ہے ان کے لئے یہ سائن ہے کہ انہوں نے ابھی تک روکے ہوئے ہی ہیں کیونکہ جب پلیس والا بندہ ہماری طرف موں کر کے کھڑا ہو گیا ہے تو یعنی کہ ہمیں تو وہ کہہ رہے ہیں جو ہے وہ جالا کا سائن ہے آپ کے لئے فیصہ لیکن اب ان کو اس نے کھول تو نہیں نہ دیا کیونکہ جب ہماری لئے جالا ہے تو جب ہماری لئے یہ روسو کرے گا تو پھر ان کے لئے یہ ویردے کا سائن کرے گا ٹھیک ہے نا پھر میں آپ کو سمجھانا شروع کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے پولیس والا بندہ ہے تو آپ کو اس نے یہ سمجھ لیں آپ کے آپ کے لئے یہ سائن بند کر رہا ہے ابھی تک اس نے آپ کو بند نہیں کیا آپ ابھی تک گزر سکتے ہیں کیونکہ جو پیلی لائٹ لگاتا رجلتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ رک سکتے ہیں تو رک جائیں سوال میں پوچھتے نہیں ہیں اس کے اندر کوئی کیوز نہیں ہے کہ وہ دیسرے والے جائیں یا نہ جائیں تو پھر بھی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ جو دیسرہ اور سنیسرہ سے آ رہے ہیں پولیس والے کے دیسرہ یا سنیسرہ کی طرف سے ان کے لئے ابھی تک سائن ریڈ ہے وہ کراس نہیں کر سکتے چاؤں کو ہمارے لئے سائن پیلا ہے ہمارے لئے ریڈ ہونے والا ہے جب ہمارے لئے ریڈ ہونے والا ہوگا یعنی کہ جب ہمارے لئے ریڈ ہو جائے گا تو پھر یہ جو سائیڈوں والے ہیں ان کے لئے گرین ہو جائے گا اور پولیس والا ہماری طرف ہماری طرف جو ہے اس طرح نہیں کھڑا ہوگا ہماری طرف دونوں بازو اس طرح پیرلل کر کے کھڑا ہو جائے گا ایک سید میں اور ان کے لئے پھر یہ سائیڈوں والوں کے لئے سگنل گرین ہو جائے گا تو ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی میرے خیال میں یہ لاسٹ ہے جی بلکو جی اچھا اس میں جی کیا سائن ہے ویجرے ایک ہونڈے براچے اب آنگلو ریتو آنگلو ریتو بولتے ہیں نائنٹی ڈگری کا اینگل جو لیسن ہے جی جو سبق میں ان کے پیجو پیج ویڈیو بنائی ہے اس کے اندر بھی بتایا ہوئے جو آنگلو ریتو ہوتا ہے نا یہ نائنٹی ڈگری کا اینگل ہے اور یہ پولیس والا بندہ کھڑا ہے جی آپ اس کو دیکھنے اچھا جس روڈ کی طرف اس بندے نے اشارہ کیا ہوئے جن جن روڈوں کی طرف ٹھیک ہے اس روڈ کی طرف اس نے اشارہ کیا ہوئے ہاتھ کا اور اس روڈ کی طرف اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا ہوئے یہ دونوں روڈیں جدر مرضیہ جائیں جا سکتی ہیں ان دونوں روڈے سے جو گاڑیاں آ رہی ہیں ایک روڈ یہ ہے جس کی طرف پولیس نے ہاتھ کیا ہوئے اور روڈ جیے والی جس کی طرف خلیص نے ہاتھ کیا ہوئے ان دونوں روڈوں سے اگر کوئی یہاں سے گاڑی آ رہی ہے وہ ادھر بھی جا سکتی ہے ادھر رسیدی بھی جا سکتی ہے اور ادھر بھی مر سکتی ہے اور یہاں سے جو گاڑی آ رہی ہے وہ کسی ویڈریکشن میں جا سکتی ہے مطلب یہ کہ ان کے لیے جس طرف اس کے بازوں ہیں اس طرف والی روڈوں کا سگنل گرین ہے اچھا اب جب ان کا گرین ہے تو ریڈ کن کا ہے جو اس کے پیچھے سے آ رہی ہے اور اس کی اس سائیڈ سے آ رہی ہے جہاں پر بازو کے ذریعے سے روکا ہوئے ہے یعنی کہ اس طرف اس کا سپالہ ہے اس طرف اس کا ہاتھ نہیں ہے ایک سائیڈ ہے ہاتھ اس کا آگے ہے تو وہ اس نے بلاک کیا ہوئے یعنی کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ رکھ کر اس نے بلاک کیا ہوئے ہے اجازت اس نے کس کو دیا ہے اپنی سنیسترہ والی روڈ کو اور اپنے سامنے والی روڈ کو اس لیے گرین گار دیا ہے اپنے پیچھے والے اور اپنے دیس طرح کی طرف سے اس نے روڈوں کو بلاک کر دیا ہے تو یہ آپ دیان کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ دو روڈوں کے لیے سائن ریڈ ہے اور دو روڈوں کے لیے سائن گرین ہے تو یہاں پر پیلی بٹی یا لوچے جیلا لمپا جانتے کا اس طرح کا کوئی سائن نہیں ہے اگر سوال میں کہے کہ آپ وہ گھڑیاں جو پولیس والے کے پیچھے سے آ رہے ہیں وہ دیس طرح جا سکتی ہیں تو سوال فارس ہو جائے گا کیونکہ انہی کے لیے سائن ریڈ ہے اور اگر کہے کہ جو پولیس والے کے سنیس طرح سے گھڑیاں آ رہے ہیں سنیس طرح پولیس والے کا یہ ہے یہ والا اس کا دیس طرح ہے کہتا ہے کہ جو سنیس طرح سے گھڑیاں آ رہی ہیں وہ اگر سیدھی جا سکتی ہیں یا سنیس طرح جا سکتی ہیں یا دیس طرح جا سکتی ہیں تو وہ سوال آپ کا ویرو ہوگا لیکن اگر کہے کہ جو پولیس والے کے دیس طرح سے اس طرف سے گاڑیاں آ رہی ہیں وہ اپنے دیس طرح کی طرف جا سکتی ہیں مطلب کہ یہ پولیس کے دیس طرح سے آ رہی ہیں اور یہ اپنے دیس طرح ان کا یہ بنت ہے کہ اگر کہے کہ اس طرح کا سوال کرے کہ وہ جا سکتی ہیں تو آپ سوال کو فالسو کر دیں کیونکہ یہ روڈیں جو پولیس والے کے دیس طرح کے جانب ہیں اور اس کے جو سنی اس طرح کے جانب ہیں پولیس والے کے دیسرک جنب اور اس کے دیتروں پیشے کی جنب جو روڈ ہے ان کو اس نے ریڈ کا دیا ان کا سگنل تو یہ دونوں روڈوں کی جو گاڑیاں ہیں انہوں نے ہر حال میں رکنا ہے تو امید کرتا ہوں جی آپ کو اس ویڈیو کی اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی بھی طرح کوئی کنفیو ہو جانا ہے تو آپ کمیٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں تو برائی مربانی چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ اس چینل کے پر آپ کو اٹھنگی لینگوج اور پتنتے کے حوالے سے ویڈیوز ملتی رہتی ہیں تو چلتے ہیں جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ